اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے الحمدللہ ہم بھی مزے میں ہیں ابھی سو کے اٹھی ہوں اور یہ میٹھا بھی اٹھا ہوا تھا اور باہر دیکھا میں نے کہا موسم چیک کرتے ہیں کیونکہ بارش کا بتایا ہوا تھا تو دیکھیں جی بارش ہوئی ہے اور ہماری بلکنی میں بھی پانی آ گیا ہے اور میں نے موبائل چیک کیا ہے تو اس پہ کافی میسجز اور کالز بھی آئی ہوئی تھی میں نے کہا خیریہ تو کیا مسئلہ ہے کانٹیکٹ کیا امی سے تو امی بتا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں ہمارے ٹی وی چینلز پہ کہ متدر امامرات میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تباہی ہوئی ہے تو ہمیں ٹینشن آپ کی بنی ہوئی تھی ہے آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم لوگ بالکل خیر و آفیت سے ہیں جی بارش تو ہوئی ہے اور اچھی خاصی بارش ہوئی ہے اور ہمیں یہ انہوں نے بتایا ہوا تھا پہلی ویڈر الارٹ آیا ہوا تھا کہ سیچر ڈے اور سنڈے کو بارشیں ہوں گی اور بارشیں تھوڑی زیادہ ہوگی تو الحمدللہ اچھی بارش ہوئی ہے لیکن ایسا کوئی ہمیں سین دیکھنے کو نہیں ملا اور ہمارا سوشل میڈیا تو ایسے ایک ہائپ کریئیٹ کر دیتا ہے ہمیں تو اتنا پیارا موسم ملا ہے انجوائے کرنے کو تو بس میں نے بھی اپنی فیملی کو اٹھایا جو باقی بھی سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہیں گھومنے چلتے ہیں تو عرشی بلکے کہتے ہیں کہ نہیں میں کہا گیا ہے بار بار کے آپ انڈوری رہیں باہر نہیں جانا میں نے کہا چلیں تھوڑا سا نزدیک تو آگے پیچھے کئی لے جائیں کوئی کھا پی آئیں انجوائے تھوڑا سا کار آئیں پتہ چلے کہ باہر بارش ہوئی ہے گھر میں ہی رہ رہ کے بور ہو جائیں گے تو بس جی پھر ہم آگئے یہ پاک صوفی پہ میں نے کہا کشمیری چاہئے مجھے پلاہ دیں اور بے شک کہیں دور نہ لے کے جائیں کیونکہ سو بن جاتا ہے مسئلہ بن جاتا ہے گاڑی کو بن جاتا ہے روڈز بلاک ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بار بار ہمیں یہی الیٹ آ رہے تھے موبائل پہ میسٹیز پہ ہماری سیفٹی کے لیے کہ آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ویلیز کی طرف نہیں جانا ماؤنٹین ایریاز کی طرف نہیں جانا اور دبئی میں شارجہ میں انہوں نے پارک بھی بند کیوں ہیں کہ جب تک موسم نہیں ٹھیک ہوتا پارک جو ہیں وہ کلوز رہیں گے تو اس لیے ہم نے بھی کہا کہ رول کو فالو کرنا چاہیے لا کو فالو کرنا چاہیے تو چلیں تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے ہیں تو یہاں پھر آرڈر دیا ہوا بچوں نے وہ ویٹ کر رہے تھے اندر چائے کا اور ساتھ کا کہ کچھ بھا پی لیتے ہیں تو آپ لوگ سنائیں جی آپ لوگوں نے بارش کو کیسے انجوائے کیا کیا گھر میں کچھ بنایا کھایا پیا کیا کیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یو اے میں رہنے والے تو بڑی انتظار کرتے ہیں اور ایسا موسم ہو تو انجوائے نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے تو بارش جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے میں جب دبائی آئی تھی اس ٹائم پہت کم کبھی سال میں ایک دفعہ بارش ہوتی تھی اور وہ بھی اتنی ہلکی پھل کی بارش پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو میں کہتی تھی اے یہ کیا کیسے گزارہ ہوگا میرا کیا بنے گا میں تو بارش کی دیوانی ہوں تو الحمدللہ تو میری خواہش وہ اب آ کے کچھ پوری ہوئی ہے ابھی بھی میرے باس میں ہوں تو بارشی ہوں تو اب آ کے کافی بارش ہو جاتی ہے اکتوبر کے بعد ہمیں کافی بارشی ملتی ہیں تو یہاں سے جی ہم نے کشمیری چائے لی اور ساتھ یہ پتیسہ ٹائپ لیا لیکن میں یہ دونوں بالکل بھی ریکمین نہیں کروں گی مزہ ہی نہیں آیا یہ سمو سے گرمہ گرم تھے ٹھیک ہی تھے ٹیسٹ لیکن ان کی فلنگ بھی اچھی نہیں تھی اور چاہے ان کی بالکل کشمیری فضول تھی مجھے تو باب الخیر کی چائے پینے کی آیت ہے نا کشمیری پنک ٹی بڑی مزے کی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں مجھے مزہ نہیں آیا ہم لوگ فس ٹائم آیا اس ریسٹورنٹ پہ اور یہ جو میٹھی ہے یہ سویٹ کی بڑی شکین ہے اس لیے تو یہ میٹھی ہے یہی زیادہ ہمارے گھر میں میٹھا کھاتی ہے باقی میرے گھر میں کوئی بھی میٹھا نہیں کھاتا اور مجھے تو سویٹ میں کچھ بھی نہیں پسند رس گلے گراب جامن کوئی بھی مٹھائی کا آئٹم میں نہیں خوش ہو کے کھاتی کھا لیتی ہوں ٹیسٹ کر لیتی ہوں لیکن ہوتا ہے ایک چیز بہت زیادہ پسند ہو نہیں بلکل نہیں لیکن یہ ہماری میٹھی ہے اس نے یہ جلیبیاں کھانی ہوتی ہیں تو یہ میٹھی کے جلیبی لائے تھی تو ٹھنڈی لیکن بس میٹھی نے پھر جلیبی سمجھ گئی کھا لی تو ابھی ہم یہاں کھا ہی رہے تھے تو عرشی کے جو سپانسر ہیں ان کی کال آگئی تو انہوں نے کہا کہ میری تو طبیعت خراب ہے تو عرشی نے کہا اب انہوں نے بتایا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں پوچھنے نہ جاؤں تو میں نے وہاں جانا ہے تو ہم نے کہا ہمیں بھی ساتھ لیتے جائیں ہم گاڑی میں انجوائے کر لیں گے یا راستے میں انجوائے کر لیں گے کچھ آپ اندر جا کے ان کو پوچھ آنا تو ہم لوگ بس یہ ادھر ہی جا رہے تھے اور راستے میں دیکھیں یہ اتوار پارک اس کا برا حال ہر طرف پانی پانی کھڑا ہے تو اس لیے تو پارک پھر بند ہیں دبائی میں بھی پارک بند کر دیئے ہیں پہلے ہی بند کر دیئے تھے رات سے ہی اور اس کے بعد شارجہ میں بھی بند ہیں تو یہ روڈز کا حال بھی میری کافی جو سسٹر ہیں پاکستان سے بھی کمنٹ کر رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ بتائیں آپ کدھر غائب ہے ہمیں بھی دکھائیں تو یہ ہے جی دبائی کی بارش اور ہم لوگ تو الحمدلہ اللہ انجوائے کر رہے ہیں تو اس لیے جو میں ہمارے اپنے ہیں جو ہمارے ہوم کنٹری میں رہتے ہیں وہ بالکل بھی ہمارے بارے میں پریشان نہ ہوں ہمارے لئے بس آپ لوگ دعا کیا کریں آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ہی ہمیں کامیاب کرتی ہیں اور آپ کی دعائیں ہمیں اپنی امان میں رکھتی ہیں تو اس لیے ہم لوگ الحمدلہ اللہ بالکل ٹھیک ہیں ہمارے جو سپانسر ہیں وہ مزر ٹو میں رہتے ہیں تو وہاں پوچھنے گئے ہوئے تھے تو آتے آتے کافی دیر ہو گئی تو واپسی پہ بچوں نے پھر کہا کہ ہم نے کھانے ہیں جی گول گپے تو بارش میں یہ موسم ہمیں گول گپے انجوائے کرتے ہیں تو وہاں سے ہم سیدھا آگئے یہ شاپ اینڈ سیو کیفیٹ ایریا ہے مجھے اس کے گول گپے سب سے مزے کے لگتے ہیں تو اگر کسی نے ٹرائی کیا ہوئے وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیں نہیں کیے ہوئے تب بھی آپ جب ٹرائی کریں تو ضرور بتائیے گا اور ضرور ٹرائی کریں میں ریکمینڈ کرتی ہوں ہائلی ریکمینڈڈ ہے یہ ہم نے وہاں سے پیک کروائے کافی وہاں راشتہ سیٹنگ ایریا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن ہم نے کہا نہیں گھر جا کے کھائیں گے تو یہ جی میرے سے اور میٹھی سے تو رائے نہیں جاتا ہم دونوں کے یہ زیادہ فیوریٹ ہے ہمدان جو ہے انہوں وہ باب الخیر کے پساند کرتا ہے مجھے ان سے بھی زیادہ ان کے اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ان کی بوندی ساتھ اور گل گپے پھر ساتھ اس کا پانی گرین والا اس کی چٹنی بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ میٹھی دیکھیں کیسے کھا رہی ہے گل گپے اور انجوائے کریں جی آپ بھی تو اس طرح ہم نے تو اپنا یہ بارش کا جو دین ہے گزارا میں نے کہا اپنی سسٹر کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگوں نے کیسا گزارا ہے مجھے ضرور بتائیں